نرودہ گام باملہ جس میں مکہ طور پر آج فیصلہ آنا ہے دھائی بجے اب اس کا سمیں تیہ کیا گیا ہے جب فیصلہ آئے گا خبر یہی آ رہی ہے کہ دھائی بجے گجرات کے نرودہ گام دنگے پر اب فیصلہ آ سکتا ہے اور اسی خبر پر زیادہ بات چیت کے لئے گوپی میرے صحیح کی جڑ رہے ہیں گوپی گجرات کے نرودہ گام دنگے پر دھائی بجے فیصلہ کیا جانکاریاں نکل کر آ رہی ہیں بلکل دیکھیں شروبانگر صبح سے ہی جتنے بھی آ روپی ہے قریب 69 جتنے جو اکیوز ہے یہ سارے کوٹ کے اندر پہنچ چکے اس پورے ماملے میں 86 اکیوز تھے جس میں مایا کو نانی بابو بجرنگی جہدی پٹے جیسے جو بڑے نیتا ہے وہ بھی یہاں پہ موجود تھے اب کوٹ جو ہے کوٹ نے یہ کہا ہے کہ دو بج کے تیس منٹ پہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں گی تو کوٹ دھائی بجے اس کا فیصلہ رکھا ہوا ہے حالانکہ یہ پورا نروڑا گاؤں کا جو ماملہ ہے اس میں 11 لوگوں کی موت ہوئی تھی گجرات میں جو گودھرات ٹرین حادثہ ہوا تھا اس کے بعد جب پورے گجرات میں ایک دن کا بند دیا گیا تھا اسی دوران نروڑا گاؤں میں سامردائک ہنسہ ہوئی تھی اور سامردائک ہنسہ میں 11 لوگوں کی موت ہوئی تھی جس ماملے میں اب جا کے فیصلہ ہونا ہے اس ماملے میں مایا کو نانی جو پورو منتری ہے اس کو لے کر بھی کوٹ آج اپنا فیصلہ سنائے گی اور دیکھیں بہت دلچس ہے کیونکہ مایا کو نانی کو لے کر 2017 میں خود گری منتری امیچہ یہاں پہ زوبانی دینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے کوٹ کے اندر تو یہ ساری چیزیں آج کیونکہ کافی اہم فیصلہ ہے گجرات دنگو سے جڑا ہوا یہ 9 ماملہ ہے جس میں سائٹی انویسٹریگیشن کر رہی تھی اور آخری ماملہ کہیں گے جس میں اب ججمنٹ آنا ہے تو یہ بھی دیکھنا بہت دلچس رہے گا جو سنوائی ہے چودہ سال ہوئے اس پورے ماملے کی سنوائی کو اور اب کوٹ اسے دھائی بجے اس کا فیصلہ جو ہے وہ سنائے گی نہیں تو ذرا گوپی ہمیں یہ بتائیے کہ اگر یہ آج یہاں پر فیصلہ پکش وپکش دونوں صورتحال میں کس پر کتنا اثر پڑنے والا ہے کیونکہ یہ وہ سوال ہیں جو لگاتار اٹھتی آئے ہیں دوہزار دو سے اور پولٹیکل میسیجنگ ان کی بہت تگڑی ہے تو ایسے میں دونوں پرسطیوں میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں دیکھیں بہت مہتوپون ہو جاتا ہے پہلے ہی مایا کو نانی کو نروڑا پاٹیا کا جو کیس تھا اس میں کنوک کر دیا جا چکا ہے بابو بجرنگی بھی اسی میں کنوکٹیڑ ہے لیکن جائدی پٹیل کا جو نام ہے جو اس وقت گجرات وی ایچ پی کے احمداباد شہر کے جنرل سیکریٹری تھے اس کو لے کر اب فیصلہ آئے گا دیکھیں لگاتار کیونکہ دنگو کا ماملہ ہے لگاتار جو سرکار کی بھونی کا تھی اس کو لے کر سوال کھڑے کر رہا تھا اس وقت گجرات کے اندر نریندر موڈی سرکار تھی گجرات میں اور فیصلہ جو ہے آج دنگو کو لے کر فیصلہ آنا ہے تو کہیں نہ کہیں کافی مہتوپون ہو جاتا ہے کہ دھائی بجے یہ فیصلہ آئے گا اور دھائی بجے کوٹ کیا کہتی ہے یہ بھی دیکھیں آپ کو میں دکھاتی ہوں یہاں پہ جو ایڈوکیٹ ہے جو وہ بھی یہاں پہ پہنچ رہے کیونکہ کیا آرگومنٹس ہوئے کوٹ نے کیا کہا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی یہاں پہ پتا چلے گی کیا چیزیں اندر ہوئی ہیں کوٹ نے آپ شکتہ یہ کہتیا ہے کہ دھائی بجے وہ فیصلہ سنے بلکل بلکل کوٹ نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے جو جزمنٹ ہے وہ تین بجے کوٹ ڈیلیور کرے گی ایسا انسٹریکشن دیا ہے تو سبھی جو بھی پکشکار ہے ان کو تین بجے کوٹ کے سمکس پیش ہونا ہے ہاں زیادہ تر سب آر اوپی پہنچے ہوئے 83 ایکیوز پر چارج فریم ہوا تھا سن 2009 میں قریباً پندرہ ایکیوز ایکسپائر ہو چکے یا ایک دو کو ڈسچارج کیا ہوا ہے سبھی ایکیوز ہے جو بھی ایکیوز ہے ان کا فیصلہ ہوگا میڈم سب جو نروڑا پاٹیا کا کیس تھا اس میں بھی سگا سنائی گئے تو کسی سگا کیوں دیکھو بہن ابھی یہ کوٹ کے لیے پینڈنگ سبجیکٹ ہے اس کے لیے نو کومنٹ جب ججمنٹ آئے گا ہم انتلاع سب کو کر دیں گے دیکھیں نیہا یہاں پہ فیصلہ جو ہے وہ ڈھائی بجے کے آس پاس جو ہے وہ آئے گا کیونکہ جس طریقے سے سارے ایکیوز جو تھے وہ سارے ایکیوز آج کوٹ کے اندر موجود ہے اور سبھی آروپی یہاں پہ ہے مایا کوڑنانی سے لے کر بابو بجرنگی جو اس پورے ماملے میں آروپی تھے وہ بھی سارے ابھی اس وقت کوٹ کے اندر موجود ہے سیشنز کوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سرکشا کے لحاظ سے بھی اگر دیکھنے جائے تو یہاں پہ سرکشا کو کافی بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ مایا کوڑنانی بابو بجرنگی اور جتنے بھی دوسرے دنگو کی آروپی ہے یہ سارے آروپی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کاریب سکسٹی نائن جتنے جو آروپی ہے وہ سارے یہاں پہ پہنچے ہیں تو سرکشا کے لحاظ سے کافی زیادہ پورے کوٹ میں پکتہ سرکشا انتظام کیا گیا ہے یہاں تک کی کوٹ کے اندر آپ کے پاس گوپی گھانگا ہماری ساہی ہوگی اس پورے ماملے پر نظر بنائے ہوئے لے